اہلی خبر شوپیاں میں انکاؤنٹر ایک دہشتگرد مارا گیا جی ہاں جمعکشمی سے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں جمعکشمی کے شوپیاں میں انکاؤنٹر کی خبر ہے جس میں ایک دہشتگرد کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے ممنوع تنظیم تیاریف سے تھا وابستہ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد سرچ آپریشن جاری تو خبر شوپیاں سے ہے شوپیاں میں انکاؤنٹر کی خبر ہے جس میں یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے اور اس دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد کیا گیا ہے سرچ آپریشن لگتا جاری ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کہ ہمارے ریپورٹر ارشاد ارشاد اس وقت کیا صورتحال ہے رسال جی اس وقت میں بلکل گٹنا اس طرح پر موجود ہوں جہاں پہ یہ انکاؤنٹر ہوا ہے رات کے ایک بجے جو ہے سیکیورٹی فورسز کو ایک مسدقہ اطلاع ملی تھی کی یہاں کاٹھا ہالن کیلر شپیان میں ایک ملٹن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے تو جیسے ہی کارڈن کیا گیا تھا اس علاقے کو وہاں پہ جو ملٹن ایک دکان میں دکان کے چھت پہ بیٹھا تھا تو انہوں نے وہاں سے نکالنے کی نکلنے کی کوشش کی تو وہاں پہ جو فورسز موجود تھی تو انہوں نے اس پہ فائرنگ کی اور موقع پہ ہی مقتصر انکاؤنٹر میں حالا کر دی حالانکہ رات کے دو تین بجے اس گٹنا کی جو ہے اس انکاؤنٹر کی جو اطلاع ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے پولیس نے دیا ہے تو پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایک ٹی آر افٹری جو یہ جڑا ہوا ملٹن مقامی ملٹن ہے اس کو مارا جا چکا حالانکہ اس وقت رات کے اندرے میں یعنی یہ صبح چھ بجے ہی اس انکاؤنٹر کو کلوز کیا گیا ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں لیکن یہاں پہ فوج اور پولیس جو ہے وہ نکل چکے ہیں تو فیلال یہاں پہ جو ہے انکاؤنٹر کو بھی کلوز کر دیا گیا ہے تو اس میں یہی ایک ملٹن جو مقام میں ایک ملٹن ہے وہ مارا جا چکا ہے جی ارشاد کیا تلاشی ابھیان آس پاس کے علاقوں میں بھی بھی جاری ہے کیا اس کے ساتھ کچھ اور دہشتگرد بھی ہو سکتے ہیں ایسی کوئی بات ہے دیکھیں فیسال جی اس وقت جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس وقت ہم بالکل گٹنا اس طرح پر موجود ہے یہاں سے جو ہے فوج اور پولیس جو ہے وہ نکل چکی ہے جو یہاں پہ راجپور ٹو راجپور اور فوٹی فور آر آر اور یومو کشمی پولیس نے مشترکہ کاروائی میں اس ملٹن کو یہاں پہ مار گرایا اور یہاں سے جو ہے تھوڑا جنگلاتی علاقہ بھی ہے تو رات کے اندھیرے میں یعنی کہ رات کے ایک بجے مقام یہ لوگوں کے مطابق ہے ان کے اپنے جو اس آس پاس جہاں پہ ملٹن چھپا ہوا تھا اس کے جو آس پاس گھر تھے تو رات کو ہی فوج نے ان کو سرکشت جگہوں پہ لیا ہے تو انہوں نے پھر یعنی کہ آسانی سے انہوں نے اس انکاؤنٹر کو انجام دیا گیا ہے بلکل مین راستے پہ ہی موجود یہ دکان ہے ایک منزلہ دکان ہے تو اسی کے اوپر جو ہے چھت پہ جو ہے یہ ملٹن چھپا ہے جمہو کشمی پولیس کے مطابق یعنی کہ یہ ملٹن مارا گیا ہے یہ ٹی آرہ سے تعلق رکھا تھا تو ابھی جو ہے انکاؤنٹر ختم ہو چکا ہے اور یہاں سے جو ہے فوج اور پولیس بھی نکل چکی ہے جی ارشاد بہت شکرے آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو جیسا ارشاد نے بتایا کہ شوپیا میں جو انکاؤنٹر ہوا تھا وہ مقبل ہو چکا ہے اور ممنوع تنظیم ٹی آرے سے تعلق رکھنے والا ایک دشت کا جو ہے وہ مارا گیا ہے خبروں کے مطابق اور اس وقت وہاں جو سپارٹ ہے جہاں پہ انکاؤنٹر ہوا تھا وہاں سے جو سیکیورٹی میں جو تینات جو فرکشا کے جوان تھے وہ سب وہاں سے نکل چکے ہیں یعنی کہ وہاں پر جو انکاؤنٹر تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور ایک دشت گرد اس انکاؤنٹر میں مانا کیا ہے